تیویس سپٹیمبر دو ہزار چوبیس ایک بہت ہی بھویر ریلی پورے مہراش شاہ کے گاڑیاں اورنگ آباد سے ہوتے ہوئے ممبئی کی طرف گئے بہت ہی شانتی پورن طریقے سے گئی بہت ہی پیسفل طریقے سے گئی کہیں کوئی ہلڑ بازی نہیں کہیں کوئی نارے بازی نہیں تیرنگا لہراتے ہوئے یہ ریلی اورنگ آباد سے ممبئی کی طرف جب گئی تو صرف ہندوستان ہی نہیں دنیا دیکھتا رہا کہ اتنی بڑی ریلی کیسے اورگنائز کی گئی کوئی ہنگامہ نہیں کوئی بھڑکاؤ بھاشن وہاں پر نہیں ہوا ممبئی پہنچے تھانے میں ہم کو روک دیا گیا تھانے کے اندر ہم کو بتایا گیا کہ ہم میمورینڈم یہی پہ دینا ہے تو ڈسٹرک کلیکٹر ڈیویجنل کمیشنر اور وہاں سے ہم نکل گئے وہاں سے نکل جانے کے بعد سبھی لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد کھیل شروع ہوا میڈیا کا میڈیا کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی ہر روز دیکھتے ہیں سنتے آ رہے ہیں لیکن اس پرٹیکولر ہماری جو ریلی کے تعلق سے جو ریپورٹنگ کی گئی ہے مجھے بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھ جائیے گا کہ کتنا گھٹیا کھیل یہ میڈیا کھیلتی ہے صرف اپنے نیوز کو سنسیشنلائز کرنے کے لیے لوگوں کو اپنے طرف آکرشت کرنے کے لیے اور جھوٹ کا کیسا سہارا لیا جاتا ہے اب میں ادھاران آپ کو دیتا ہوں ریپبلک ہندی چینل کا جی ہاں ریپبلک ہندی چینل انہوں نے رات میں اپنے پرائیم ٹائم کے اندر ایک بڑی بھڑکاؤ نیوز سے شروعات کی کتنی بڑی ریلی نکلی اور انہوں کا اینکر بھاگتے ہوئے آیا اندر اور آتے ہی بتایا کہ کیسے لاتھی چارچ کیا گیا تھا کرکے اب جب وہ ویجوالز میں نے ریپبلک ٹی وی کے اوپر دیکھا تو میں خود حیران ہو گیا کہ اس ریلی کے اندر تو مہیلائیں تھی نہیں اس ریلی کے اندر ہمارے ساؤنڈ سسٹم کے لیے ایک چھوٹا سا مائک رکھا گیا تھا تو اتنے بڑے بڑے سپیکرز کہاں سے آگئے مہیلہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہماری نظر گئی ایک بورڈ کے اوپر جو بتا رہا تھا کہ دلی کچھ ایک سو پینسٹھ کیلو میٹر تو ہم نے کہا ہم تو ممبئی کے اندر ہیں یہ بورڈ تو دلی کے خریب کا بتا رہا ہے یہ لاتھی چارچ تو ہمارا ہے ہی نہیں ایسا سیٹ اپ ہمارا تھا ہی نہیں لیکن وہ ریپبلک ہندی چینل نے بخوبی اس کو شروعات کے اندر ہی چلایا اور وہ جو ریپورٹر تھے بڑے جوش کے اندر بتا رہے کہ کیسا لاکھیوں سے پھونا گیا ہے اب آپ پہلے ریپبلک ٹی وی کا وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا کہ جہاں پر مہیلائیں دکھ رہی ہے جہاں پر وہ بورڈ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر دلی کتنے کلومیٹر ہے وہ دکھا رہا ہے کر کے بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم دکھا رہے ہیں تو وہ ریپبلک ٹی وی نے یہ بتایا کہ یہ لاٹھی چارج یہ ہماری تیرنگا ریلی کے بعد پولیس نے کیسے لاٹھیوں سے پھونا کر کے یہ بتایا بڑے خوش ہو رہے تھے دکھا کے کہ دیکھیں کیسا وہاں پر اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے اور پولیس نے اپنے ڈنڈو کا استعمال کیا بڑے خوش ہو رہے تھے کیونکہ پترکاریتہ نہیں کر رہے تھے دلالی کر رہے تھے اب آپ یہ ویجول دیکھ لیجے گا اس کے بعد میں آپ کو اپنا ویجول بتاتا ہوں اب دیکھیں اس پر لاٹھی چل گئی شندے سرکار نے لاٹھی چلانا چڑھو کیا بھیڑ پر رات کو لاٹھیاں چلائی اور اس کے بعد لوگوں کو خدیڑا ہے پولیس دراصل پولیس موجود تھی بورڈر پر جیسے ہی اندر جانے کی کوشش کرنے لگی بھیڑ پولیس نے لاٹھی چلائی بلپریوں کیا اور اس کے بعد لوگوں کو یہاں سے خدیڑا اور تتر بتر کیا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے ہماری ریلی کا درشہ ہماری ریلی جس طریقے سے آئی وہاں پر جس گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر جب سب لوگ چلے گئے تھے کچھ لڑکے تھے جو تھوڑا بہتھنگامہ کر رہے تھے پولیس والوں نے مارے نہیں ڈنڈے لیکن لوگوں کو وہاں سے بھگایا اور بہت کم لوگ بچے ہوئے تھے جب پولیس وہاں سے بھگا رہی تھی اب یہ حقیقت جو ہمارا وہاں پر ملن ناکے کے پاس کا ویجول ہے یہ ویجول آپ دیکھ لیجے گا اور اس کو کمپیر کر لیجے گا جو ویجول ریپبلک ٹی وی چینل اور دوسرے چینلوں نے بھی خود چلایا یہ کہتے ہوئے کہ کیسے لاتھیوں سے بھونا گیا کچھ یوٹیوب چینل والے بھی کچھ کم نہیں ہے پیسہ دو تو کچھ بھی کر دیتے ہیں تو انہوں نے بھی بڑا جم کر کہ کیسے لاتھیاں بڑسائی گئی اے آئی ایم آئی ایم کی بڑی ریلی کے اس میں تو اب آپ یہ ویجول دیکھ لیجے گا یہ ویجول دیکھ لیجے گا اور آپ سمجھ جائیے گا کہ میڈیا آج کے اس دور کے اندر کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور میں صرف ریپبلک ٹی وی کی بات نہیں کر رہا ہوں زی نیوز والے نے کسی ایک کہاں کی کسی کی تخریر کو ہمارے ویجول کے اندر بتایا کہ ہماری ریلی کے اندر اس طرح کی تخریریں کی گئی ہے کر کے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بھی چلایا کس نے ایڈٹ کیا کس نے اس کو ٹویٹر کے اوپر دالا یہ اس کی ذمہ داری ہم نے ان کو اوپن چیلنج کیا کہ مجلس کے اے آئی ایم آئی ایم کے یا وہاں کی ریلی کے اندر جو ہماری ریلی نہیں تھی سبھی مسلمان وہاں پر اکھٹا ہوئے تھے اپنی ناراضگی جتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں اپنے حضور کی شان کے اندر گستاقی نہیں برداشت کر سکتے ہیں تو ہم مکہ منتری کو سمویدھان کی یاد دلانے کے لیے وہاں پر آئے تھے تو ہم نے یوزی نیوز کو بھی بتایا کہ آپ یہ کیوں چلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو کسی نے بھیجا آپ کے کسی پارٹی کے بندے نے اس کو ٹویٹ کیا تو ہم نے اٹھا لیے پترکاریتہ ایسی نہیں ہوتی ہے سہاں چوبی سال ہم نے بھی پترکاریتہ کی یہ ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ پترکاریتہ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا ہے کچھ پترکار پترکاریتہ نہیں کر رہے ہیں دلالی کر رہے ہیں اس لیے اگر یہی سب کرنا ہے تو پترکاریتہ کا ایک نوبل پروفیشن ہے بہت اچھا پروفیشن ہے فورت پلر آف ڈیموکریسی ہے ہماری میڈیا